دوستو ایک اور بہت بری خبر ساؤتھ انڈین انڈسٹری کی اور سے آ رہی ہے ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کے جانے مانے ایکٹر جایا پرکاش ریڈی کی آج 8 ستمبر 2020 کو کارڈیک ارسٹ کے قارن ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جایا پرکاش ساؤتھ انڈین انڈسٹری کا ایک جانا مانا نام تھے وہ خاص طور پر کومیڈی فلمز میں آیا کرتے تھے دوستو آج کی سلافیسٹل ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ساؤتھ انڈسٹری کے فیمس کومیڈین جایا پرکاش ریڈی کی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ جایا پرکاش کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جایا پرکاش ریڈی کا فل نیم ترپو جایا پرکاش ریڈی تھا اور ان کا نکنیم پرکاش تھا ان کا جن 10 اکٹوبر 1946 کو مدراس میں ہوا تھا اور 2020 کے سافر سے ان کے عمر ہو چکی تھی 73 سال اور ان کی ڈیتھ آج کے دن کارڈیاک ارسٹ کے قارن ان کے ہی گھر مدراس میں ہوئی جایا پرکاش کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی لیکن انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اور اسی قارن انہوں نے ایکٹنگ کا خیال بچپن میں ہی اپنے مند سے نکال دیا جایا پرکاش پیشے سے ایک ایکٹر ڈریکٹر اور پروڈیسر تھے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں جایا کے ایکٹنگ کیریئر کے بارے میں جایا پرکاش نے اپنے کیریئر کی شروعات ٹیچنگ سے کی تھی وہ ستینہ پلی کے ایک کالیج میں ٹیچر تھے ٹیچنگ کے دوران ہی انہیں ایکٹنگ کرنے کا خیال اپنے من میں آیا جس کے چلتے ہوئے لگ گئے آڈیشنز کی لائن میں اور سال 1988 کی فلم بھرمہ پوترودو میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی ڈیبیو مووی میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا جایا پرکاش کی ایکٹنگ کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ 2001 میں آیا جب ان کی مووی آنندم ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی میں انہوں نے ایک کومیڈین کا رول پلے کیا تھا جس کے چلتے لوگوں نے ان کے کومیڈین والے انداز کو بہت پسند کیا جس کے بعد جایا پرکاش نے اپنے ایکٹنگ کیریئر میں کیول کومک رول سی پلے کیے 2003 میں ریلیز ہوئی ان کی فلم نجم جو کی صرف 20 لاکھ روپے کی بجیٹ میں بنائی گئی تھی وہ بھی بڑے پردے پر کافی سپر ایٹ ہوئی تھی جایا پرکاش کی آج تک کی سب سے سپر ایٹ مووی کا نام ہے آرو جو ریلیز ہوئی تھی 2005 میں اور اس مووی نے باکس آفیس پر 60 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی انہوں نے ساؤتھ کے کئی بڑے سپر سٹارز کے ساتھ کام کیا ہے جیسے کی علو ارجن, جی آر اینٹی آر, رکول پریز سنگھ اور مہیش بابو جایا پرکاش نے اپنے ایکٹنگ کیریئر میں کئی ساری سپر ایٹ موویز میں کام کیا ہے جن کے نام ہے سارے لرو نیکے ورو, نیلا ٹکٹ اور جی سمہ آج اچانک سے ان کے ندھن کے بعد پوری کی پوری ساؤتھ فلم انڈسی ایک شاک میں ہے دوستو اگر آپ بھی جایا پرکاش کی کومیڈی کے فین تھے تو اس ویڈیو کر دو لائک جایا پرکاش نے اپنے کیریئر میں کئی ساری فلاپ موویز میں بھی کام کیا ہے جن کے نام ہے پنثم, سپریم اور شیوام ان کے کیریئر کی لاسٹ فلم تھی سارے لرو نیک ورو دوستو آپ کو ان کی کون سی مووی پسند ہے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو بات کر دیتے ہیں جایا پرکاش ریڈی کے ایوارڈز کے بارے میں ان کو اپنے کیریئر میں صرف ایک ہی ایوارڈ ملا ہے ان کی فلم نیلا ٹکٹ کے لیے اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں جایا پرکاش کی فیملی سے ان کی وائف کا نام ہے پدما ریڈی ان کے دو بیٹے ہیں اور آپ ان کی فیملی فوٹوز اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتا ہے جایا پرکاش کی انکم کے بارے میں وہ ایک مووی میں کام کرنے کے ایک کروڑ روپے چارج کرتے تھے وہ کسی بھی برینڈ انڈوسمیٹ کے لیے پچاس لاکھ روپے چارج کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ انویسمنٹس کر رکھی تھی ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی تھی اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں جیہا پرکاش کی نیٹ ورث کے بارے میں دوہزار بیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث تھی ایک سو بیس کروڑ روپے اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں جیہا پرکاش اپنے پریوار کے ساتھ جوبلی ہلز ہیدراباد میں رہتے تھے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کو جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں جیہا پرکاش کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کو لگجیریس کارز رکھنے کا بہت شوق ہے ان کی کمپلیٹ کارز کلیکشن کی پرائز دس کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک آڈی آر ایٹ کار ہے جس کی قیمت ہے تین کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کیو سیون تھی جس کی قیمت ہے نبے لاکھ روپے تو یہ تھی جیہا پرکاش کی لائف اسٹل ویڈیو تو اگر آپ جائے پرکاش کے فین از اس ویڈیو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکچ ویڈیو کس ساؤتھ انڈیان ایکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے کی قیمت ہے